سلام علیکم سٹوڈینٹس یعنی وہ فلٹریشن یا ویسٹ کو اگر ریموو نہیں کر پا رہا اس کا مطلب ہے یہ کیڈنی کیا ہو گیا ہے؟ فیل ہوا ہے اگر ایک کیڈنی فیل ہو جائے تو آپ ایک نارمل لائف گزار سکتے ہیں عام لوگوں کی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ایک کیڈنی ہے ایک ریموو ہے صحیح ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اگر دونوں کیڈنیز فیل کریں یعنی وہ نائٹروجینس ویسٹ یوریا کو اگر ریموو نہیں کر پائیں تو اس سے جو ڈس آرڈر ہوتا ہے جس کی ویسے ڈیپ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کیڈنی فیلی ہے جس میں دونوں کیڈنیز اگر امنا فنکشن پر فارم نہیں کریں وہ کیا کہلاتا ہے کیڈنی فیلیر اب کسی کا اگر کیڈنی فیل ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ کیڈنی فیلیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ نائٹروجینس ویسٹ کو ریموو نہیں کر پا رہا تو اس کے لیے ہم ایک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈائلائیسیس اور یہ ڈائلائیسیس مشین جو ہوتی ہے یہ کیڈنی کا کام کرتی ہے کیا کرتی ہے؟ اب کیڈنی فیل ہوا ہے اب کیڈنی کی جگہ میں یہ ڈائلائیسیس مشین کیا کرے گی؟ اس کیڈنی کا کام کرے گی نائٹروجین ویسٹ ریموو کرے گی اب جو پیشنٹ جس کو کڈنی فیل ہوا ہے ڈائلائیسس وہ پروسس ہے جس میں ریموب کرتے ہیں نائٹروجینس ویسٹ اور ایکسس وارٹر کو کس کے ذریعے ڈائلائیسس مشین کے ذریعے اس کو ڈائلائیسس کہا جاتا ہے اب ڈائلائیسس ہمارے پاس دو طریقے سے ہوتی ہے پہلا ہے ہمارے پاس ہیمو ڈائلائیسس ہیمو ڈائلائیسس میں ہم پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ڈائلائیسس مشین ہوتی ہے اس کو استعمال کر کے ہم وہ نائٹروجین ویسٹ کیا کرتے ہیں اس پیشنٹ سے ریموب کرتے ہیں اور ایکسس وارٹر کو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کیتھیٹر کیا چاہیے کیتھیٹر ایک ایسی ٹیوب ہوتی ہے صحیحے جو سرنج میں جو نہیں ہوتی جو سرنج میں انسرٹ کرتے ہیں ایسی ایک ٹیوب ہوتی ہے اس کیتھیٹر کو کیا کرنیں گے جو پیشنٹ ہے اس کے ہاتھ میں جو وین ہوتی ہے وہاں پہ اس کو insert کر دیں گے جیسے یہاں دکھائی گیا ہے جب ہم catheter کو اس کی وین میں insert کریں گے تو کیا ہو جائے گا جو بلڈ ہے وہ flow ہوگا اس dialysis کی tube میں یہاں سے کیا ہو جائے گا یہ بلڈ یہاں کہاں سے آئے گا dialysis tube میں آئے گا blood flow into the tube پھر یہاں سے یہ جو area ہے یہ dialyzer machine کہلاتی ہے تو بلڈ پہلے tube میں آئے گا وین سے tube tube سے پھر dialysis machine میں آتا ہے dialysis machine میں جب آ گیا اب یہ blood pump ہوتا ہے آگے ایک dialysis membrane میں یہ جو نیچے بنایا ہوا ہے یہ کیا ہے dialysis membrane اس کی ایک خاص بات ہے dialysis machine کیا ہے یہ membrane semi permeable ہے کچھ چیزوں کو یہ جانے دے گی کچھ چیزوں کو کیا کر لے گی بلوک کر دے گی آگے جانے نہیں دے گی اب یہاں پہ جو urea ہے nitrogenous waste urea اگر یہ اندر رہ جائے تو یہ toxicity یا زہر بردیتا ہے جس کی وجہ سے وہ یعنی وہ ہمارے لئے harmful ہوتا ہے living organism کے لئے اب یہ جو urea ہے blood کے اندر وہ diffuse out ہوگا اور اس کے اندر urea میں کیا کیا چیزیں ہوں گی دوسری sugar اور salts بھی ہوتے ہیں یہ یہاں سے diffuse out ہوں گے urea اور other waste pass into the dialysis fluid پھر بہت سارا fluid یہاں سے جو آگے semi permeable membrane سے آگے یہاں نیچے کہاں آ جائے گا dialysis fluid میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا اچھا clean blood pass into the vein by second catheter اب جو waste الگ ہوا وہ نیچے اس میں آ جائے گا صحیح ہے جو fresh fluid تھا وہ ادھر آئے گا اور جو nitrogenous waste ہے وہ کیا آ جائیں گے یہاں پہ جمع ہو جائیں گے دوسرا یعنی جو dialysis ہمارے پاس membrane ہے وہاں پہ جمع ہو جائے گا fresh fluid enter in one end of the machine machine کے ایک انڈ پہ fresh fluid آئے گا اور دوسرے میں وہ fluid ہوگا جس کے ساتھ nitrogenous waste urea وغیرہ ہوگا وہ دوسرے انڈ میں جمع ہو جائے گا dialysis fluid with waste leaves the machine from the other end دوسرے انڈ پہ کیا ہو جائے گا جو waste ہے وہ remove ہو جائے گا اور جو fresh blood ہے وہ دوبارہ سے پھر کیا ہو جائے گا اس second catheter کے ذریعے اس patient کے پاس چلا جائے گا اس طرح سے کیا ہوتا ہے nitrogen waste کو dialysis کے ذریعے remove کرتے ہیں اور یہ dialysis machine kidney کا کام کر رہی ہے جو patient کے لئے